بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت پنامہ کا فیصلہ کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ پنامہ کا فیصلہ بھی تک آئے ہی نہیں فیصلہ آیا ہے اقامہ کے اوپر لیکن چونکہ کیس پنامہ کا تھا ریفرنس وہ تھا اس کے حوالے سے پنامہ کیس کے ہم بات کریں گے نام ہوئی لیں گے لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ فیصلے کے بعد سے گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہوئی وزارتیں ملیں وزیراعظم کا فیصل تبدیل ہوا پارلیمنٹ کے اجلاس شروع ہو گئے آج ایک پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہی گونج سنائی دی جو کہ دو دن پہلے ایک خاتون ایم این اے آئیشہ گلالہی نے جو عمران خان کے بارے میں پریس کانفرنس کی تھی اسی کی گونج آج اسمبلی میں سنائی دی اور وزیراعظم نے کہا کہ جی آئیشہ گلالہی کو پروٹیکشن دی جائے پوری سیکیورٹی فراہم کی جائے ان کی جان کو اگر خطرات ہیں تو ان کی حفاظت کی جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو الزامات ہیں اس کے بارے میں انکوائری ہونی چاہیے سپیکر کے پاس اپلیکشن چلی گئی ہے اب کمیٹی بن گئی ہے کمیٹی دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرے گی اس پہ تو ہم بات کریں گے لیکن ساتھ ساتھ جو فیصلے کے بارے میں میں آج تھوڑا سا کیونکہ میرے ساتھ ایسے گیسٹ موجود ہیں اس کے اوپر احتیاط برت کے بات کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں آسمہ جہنگیر صاحبہ جو پریس کانفرنس میں باتیں کرتی ہیں اور جو اعتراضات کر رہی ہیں اس کیس کی ہیرنگ کے اوپر پوائنٹس اٹھا رہی ہیں وہ کتنے اہم ہیں اور ساتھ ساتھ عوام میں بھی یہ بات اب گردش کرنا شروع ہو گئی ہے کہ اب جب کے فیصلہ ہو چکا ہے اب جب کے وزیراعظم پاکستان جو ساب کا وزیراعظم ہے نواز شیف صاحب ناہل ہو چکے ہیں اور اب ان کو پارٹی کی جو صدارت ہے اس سے بھی ناہل کروانے کے لیے منڈے کو پی ٹی ای والے وہاں اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں یقیناً کریں قانون کی عملداری ہونی چاہیے لیکن باقاعدہ طور پر قانون کی ہی عملداری ہونی چاہیے کسی ادارے کا ڈومینیٹنگ معاملہ نہیں ہونا چاہیے قانون اور آئین کے چھتری کے نیچے رہ کے سب قانون اور آئین کے تابع ہو کے کام کریں خواہ وہ پارلیمنٹ ہو خواہ دیگر ادارے ہوں ان موضوعات پہ آج بات کروں گا میرے ساتھ شریکے گفت گوں گے جناب محترم عبداللہ ملک صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں شکریہ جی آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیما انوار صاحبہ پی ٹی ای سے تعلق ہے سینئر رہنمائے ہیں بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائیں ایڈمیل ریٹائٹ جعوید اقبال صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ کھلی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو بری بھی لگتی ہے لیکن کیا کریں ساتھ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائیں جناب محترم عبداللہ ملک صاحب آوازیں ترہ ترہ کی آ رہی ہیں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کیا پاکستان کا مقدر ہی رہ گیا دیکھیں یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی عدالت سے کوئی فیصلہ آئے اگر ہمارے وہ حق میں نہیں ہوتا تو ہم اس کو نہیں مانتے خصوصا ہمارے حکمران یہ ایک بڑی غلط روش ہے اس روش کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ انتشار کی طرف جائے لیکن حکمرانوں کی طرف سے اتنی افعاد نہیں آ رہی دیکھیں مان لیا نا انہوں تو منوان تسلیم کر لیا وزیراعظم گھر چلے گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پنامہ والا ایشو جو تھا پاکستان کے کسی ادارے نے کسی نیل پیپر نے کسی اور ایجنسی نے نہیں نکالا یہ تو پوری دنیا میں ہوا پنامہ کا فیصلہ ہوا دیکھیں میں فیکچول بات کروں گا کوئی ایسی میں آپ کو پتا میشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں میرا کسی سے کوئی اثر نہیں یعنی بلکل ٹھیک بات ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک سمیشن دیا سکتا ہے ادارت آلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بلکل ہم سمجھتے ہیں اگر ادارت آلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو وہ حق اور سچ پر مبنی ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ تو تسلیم گو نہیں سکتی کیونکہ وہ ہمارے کنسٹیوشن کے تحت ہی پیدا ہوئی ہے اور اگر میں ادارت آلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ جس ادارے نے پارلیمان نے اس کو تشکیل دیا میں اس کو نہیں مانتا دوسری طرح تو یہ غلط روش ہے مجھے بہرحال بہرحال جیسا بھی فیصل ہے مجھے لینڈ آف دی لاؤ کے مطابق اخلاقیات کے مطابق مجھے ماننا پڑتا ہے دوسری بار جائے کہ میں نے آپ ہی کے پرگرام میں یہ میرے ساتھ بیٹھی تھی ہماری اکولیگ یہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نائے لوگیں میس ڈیکلیریشن میں جو ہمارا پلٹیکل پارٹیز جو آڈر ہے اس کے تحت اس میں بلکل یہ چیزیں ہیں اور ایسے ہی ہوا جب لوگ یہ شور مچا رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں وزیراعظم کو گھر کیسے بھیجے گی اس کے بعد تو ٹرائل کا اختیار ہی نہیں ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلکل ایسے ہی کیا کہ جو باقی ماندہ کیسے تھے پنامہ پر جس میں منی ٹریل کا مسئلہ تھا اور جو بوگس ڈاکومنٹس کا مسئلہ تھا وہ بھیج دیا نیپ کو اب اس میں کیا برا ہوا اب دیکھیں نا جب آپ خود اس چیز کو لے کے کہ دالت میں آپ میں جب کپیسٹی نہیں ہے اہلیت نہیں ہے جب ساری جماعتیں اور سیزنل جماعتیں کہہ رہی ہیں جیسے پاکستان پیپل پارٹیز آئینٹ کی خالق جماعت ہے اور اس کو معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے تو انہیں نے کہا تھا کہ آئیں پارلیمان کے فلور پر ٹیو آر تحقہ لے لیکن آج پیپلز پارٹی بھی اس فیصلے پر اطراز اٹھا رہی ہے زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی اس طرح کیا ہے انہوں نے کہا وہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں وہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ شہید بھٹو کا جو کیس ہے نہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اگر وہ میری باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ عمل یہی تھا کہ وہ ٹی آر پارلیمان کے فلور پر نہیں وہ رکتے رہے کہ جی سپریم کورٹ کو نہ دیں نہ وہاں پر خط لکھیں نہیں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد پہلا مرلہ یہی تھا کہ پارلیمان کے فلور پر ٹی آر بن جاتے اتصاب کے دارے بن جاتے سیما صاحبہ یہ جو سیچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ براڈ پرسپیکٹیو میں کیسے دیکھتی ہیں لیکن پہلی بات تو جو آپ نے کی کہ یہ پانامہ سے ریلیٹڈ یہ ڈسیئن نہیں تھا پہلے تو میں اس کی تصیح کرنوں کہ یہ پانامہ کے ہی ریلیٹڈ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ایشیو سٹارٹ ہوا تو پانامہ کا ہی کیس میں یہ اوپن ہوئے اسی کی ریفرنس سے ہی سسٹی ٹو سسٹی ٹری کہ جمار پاس منی ٹریل موجود ہے اور وہی غلط ثابت ہوئی تو سسٹی ٹو سسٹی ٹری جو اس میں پر لاغو ہوا ہے وہ ہوا تو اسی ہی ریفرنس سے ہے اب یہ اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہے کہ سسٹی ٹو سسٹی ٹری کو ختم کر دیا جائے دیکھیں اس کے ختم کرنے سے کیا مسائل حال ہو جائیں گے یہ تو یہ ان کا بس چلے نہیں ہم کیوں بچ جائیں گے دیکھیں کیونکہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے دیکھیں میری باس انہیں ہم پر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارے کو ازاد کیا جائے جو ڈیشری سمیت بات یہ ہے کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ان کے حق میں جائے گی کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ ڈیسی این دے دیں بادشاہ سلامت کا ملک سے سادر ہو حکم اور وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی ان کے تابعوں اور وہ بھی وہی حکم مانے اس میں تو وہی آ جائے گا اٹھارویں ترمیم کیا تھی اٹھارویں ترمیم میں یہی تھا نا اب یہ اس کو بھی اس کے ڈینائے کرنے کے جکر میں ہیں قانون ساز اسمبلی کی جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ بادشاہ سلامت کا حکم نہیں ہوتا وہ آئین کی شک بنتی ہے اس پہ عمل درامت کا فرض ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے موڈ میں تو ہیں نا آپ کے سامنے کی باتیں انہوں نے بات تو کی نا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے یہی تو بات ہے اگر اس کو ختم کریں گے اس کو ختم کریں گے تو پھر تو وہی ہوگا نا کہ جو ابھی کیا ہے اب آپ آج کی بات دیکھ لیں اچھا پیٹی سیما صاحبہ میں یہاں پر ایک تسیل کر دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے جتنے ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی یا میں نے ایک دو انٹرویوز کیے تو بہت پرانی بات ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے خلاف بات کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ تلوار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ زیاو لک کی پیداوار ہے نہیں دیکھیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں سکسٹی ٹو ہونی چاہیے اس لیے کہ ایک ملک کا بادشاہ ہی سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے اداروں کے پاس اختیارات موجود ہونے چاہیے وہ تو کوئی نہیں انکار کرتا لیکن اس کو ختم کر دیں گے پھر تو سارا کچھ آل ان آل وہی رہ جائیں گے نا کہ جو انہوں نے حکم صادر کر دیا نہیں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ساتھ کچھ نہیں ہے دیکھیں اٹرمی ترمیم کی میں بات کروں گی بات سنو یہ جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ جب اپنا لیڈر ہو تو وہ عوامی نمائندہ جیسے خادمیں آلہ آہ ٹھیک اور دوسرا ہو تو بادشاہ دیکھیں یہ جو ہے یہ یہ اصل میں کباہتیں ڈکٹیٹروں کی ہیں بلکل ہے صحیح اور یہ سارا گندر پھیلایا ہوا ڈکٹیٹروں کا ہے اور یہ سارے جو ہیں قائد اعظم لیاقت علی اور پرانے آپ سیاستانوں کو چھوڑ کے یہ سارے بچے انہی ڈکٹیٹروں کے ہیں آپ ذرفقار علی بھٹو سے شروع کریں اور عمران خان پہ ختم کریں ایک ایک ڈکٹیٹر کے یہ پودے لگائے ہوئے ہیں ان کے نصری میں پلے ہوئے ہیں تو یہ کن موں سے اب یہ ہے کہ جب آپ کوئی کٹ پتلی پیدا کرتے ہیں جب بل بڑھتا ہے تو بچہ کھلونا پھینک دیتا ہے تو باری باری سب کی باری آئی اب یہ اگر انوکھا لارلہ کھیلن کو مانگے چاند تو چاند تو اس کو دینا ہے نا ٹھیک ہے میں سکسی ٹو سکسی تری کی بات کرتا ہوں یہ نہ صرف انک میں کہتا ہوں یہ ہماری حتق ہے یہ دین کی حتق ہے یہ رسول کی حتق ہے ٹھیک اور میں یہ کہہ رہا ہوں جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ اس کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک وہ خود صادق اور امین نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے بلالیں اور جو ٹانگنا ہے ٹانگ دیں ٹھیک میں کہتا ہوں نہ جے آئی دی صادق اور امین ہے نہ جج سادق اور امین ہے بلکہ روے کائنات میں کوئی صادق اور امین نہیں ہے سوائے سرورے کائنات کے جس سے مجھے چیلنگ کرنا ہے کر لیں دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں ابھی بات نہ کریں نہ آپ علمیہ بنیں اور نہ کوئی علمیہ کا ایجنٹ بنیں میں نے ایک جملہ آپ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات میں سرورے کائنات کے عظمت اور کوئی صادق اور امین نہیں آپ چیلنگ کرتی ہیں تو کریں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا عبداللہ ملک صاحب مجھے بتائیے کہ یہ بات بلکل درست ہے یہ تو موزز ہمارے جو جج سائبانہ ان کے بھی ریمارکس میں تھی انہوں نے خود کہا ہر واپس لیے بلکل اگر ان کی نظر میں سوائے سراج الحق کے اور کوئی نہیں پورا اترتا تو پھر انہوں نے واپس کیوں لیے سب کو نکالے بلکل ٹھیک پھر ایک کیوں دیکھئے وہ کہتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں قانون وہ کہتے ہیں نا جسٹس is blind جسٹس is really blind ٹھیک ہے میں ایڈورس صاحب کی اس بات سے تو بالکل اگریڈ ہوں کہ یہ جو امنمنٹ ہوئی تھی زالحق کے دور میں یہ بالکل امریت دور کا وہ خود صادق اور امین تھا ایڈیشن تھا تو جب ایک آیا تھا نکتہ وہ کبھار نہیں تھا نہیں اس بات میں کوئی نہیں بات کر رہا کیا صادق اور امین تھا آپ کبھی بھی نہیں تھا کبھی بھی نہیں تھا کیا ایک آئین توڑنے والا صادق اور امین ہو سکتا ہے نہیں نہیں اور کیا ہماری کانسیوشن میں عبداللہ ملک صاحب ماشاءاللہ مجھ سے بہت دیارہ نحل جب ہے کیا قانون آئین کو توڑنے والے شخص کی جو حمایت کرے یا اسسٹ کرے میں تشارہ آپ کی اس بات سے اور مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ جو جاکو کو اگر چور اسسٹ کریں تو چور صادق اور امین ہو جائیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور یہ سچی بات ہے بہت بڑی بات زیالحق نے کہا تھا کہ میں نوے دن کے اندر انتخاب کراؤں نہیں کروائے نہیں سب سے پہلے جھوٹ بولا جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں ہم سب روحوں سے جب کہا تھا تو ہم نے قادل بلا کہا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ اپنے احد کا پاس کرو ٹھیک سر میں نے کون کرتا ہے لیکن شمسی صاحب ایک غلط اس حال کو آپ ایڈاپ نہ کر لیں نہیں 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 وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو 62 اور 63 کے پیرامیٹر تھے آئین کا بلکل ٹھیک اگر ہم اس کو بنوان اپلائی کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تو کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو اس سانچے میں سے گزرے یہ سچی بات ہے ایڈمیرل صاحب کی ملک صاحب بات کے رپائے پیسے کی ملک صاحب میں ایک اور عرض کر دوں یہ رپائے پیسے کی ایمانداری کی بات نہیں ہے دو حسنیوں کے لیے صادق اور امین کا لفظ ہوا ایک سبر کائنات سے نسبت ہے دوسری جبرائیل امین ہے بلکل ٹھیک یہ اصل میں نا اس قانون اس کو یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں ہم ایک قانون کی بات کر رہے ہیں میں اس کی کلارفیکیشن دینا چاہ رہا تھا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہم یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ ہم کسی مخصوص شخصیت کوئی نہیں کہ اوپر اپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا یہ لوہ ہے جس قسم عامریت کی امنمنٹ ہے اس سے تو اللہ واللہ کے رسول کے بعد یہ صحیح بالکل کہا ایڈبرل صاحب نے کوئی گزر ہی سکتا ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتایا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں ایڈبرل صاحب ان کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ قید اعظم جیسا پھر آپ لائن اپنا افکار لائیں کہ دیا صاحب سے کردار لائیں یہ جس نے دو روپے کی جراب کا بھی کہا تھا یہ حکومت کے خزانے میں کیوں ڈالیں اور ایک کروزی ایکسٹرا آگئی تھی اور نے کہا یہ فرنیچر جو ہے یہ اپنے پیسے فاطمہ پہتے ہیں کہ جی نہیں شمسی صاحب دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک غلط مثال کو ڈاپٹ کرنا شروع کر دیں ایک رول موڈل ہے آپ کا وزیر اعظم آپ مثالیں لے کے بیٹھ گئے کہ وزیر اعظم نے اگر یہ کر لیا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے بات یہ نہیں کسی بھی شخص کے لیے غلط ہے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں شمسی صاحب آپ یہ کے پروگرام میں یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر کوئی غلط شخص ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو بھی گورنمنٹ کی ذمہ دار یہ پکڑنا میں بلکل ڈیفینٹ نہیں کرتی ایک بریک ہے بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں تو میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کسی عدالت کی یا جج شاہبان میں سے کسی کی بات نہیں ہو رہی یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے سیاہ قانون ہے سکسی ٹو سکسی ٹری اس کے اوپر اگر پارلیمنٹ چاہے تو نظر سانی کر سکتی ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے آئین کی شکوں میں وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں ناظرین ہم بات کر رہے تھے سکسی ٹو سکسی ٹری کی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بات کریں کہ یہ جو الزام لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چوہیے نصار علی خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اب سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی جو چاہتا ہے جس کے اوپر کیچڑ اچھال دیتا ہے جس طرح سے دیکھیں آئیشہ گلہ لہی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ یہ ہوا اور یہ میسیجز ہیں اور اس نے انٹرویوز دیئے تو میں نے چند دوستوں کو دیکھا جو ہمارے کلیگز ہیں انہوں نے جس طرح سے انٹرویو کیا انہوں نے تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کس طرح سے بات کروں کہ انہوں نے کویسچنئر اس طرح کا بنایا کہ جیسے وہ کسی شخص کو صاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور اس لڑکی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کا کام تھا سوال کرنا اور سوال کر کے جواب لینا اور بقاعدہ طور پر وہ ساتھ گوائیاں بھی دے رہے تھے ہمارے دوست ہیں مبشر لکمان صاحب وہ عمران خان صاحب کے بارے میں گوائی دے رہے تھے کہ میں ان کو جانتا ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ کہاں تک درست ہے عبداللہ ملک صاحب مبشر لکمان صاحب وہی ہے نا جو وسکی کا گلاس رکھ کے پروگرام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور یہ خراسچ کا پروگرام کرتے ہیں اگر نرکے بچے ہیں میرا پروگرام سن لیں تو اپنا پروگرام کے سامنے وسکی کی بوتر رکھ کے پروگرام کیا کریں ٹھیک پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے طلب ہیمارائٹس ہے میں تو اس چیز کو کننیم کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کے الزامات لگتے ہیں اور اخباروں کی یا ٹاک شو کی زینت بنتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ہمارے یہ جو معاشرتی قدریں ہیں اس کے خلاف ہیں دوسری اب یہ بات یہ ہے کہ میں فرنکلی یہ کہوں گا نہیں یہ کہاں تک درست ہے کہ ایک خاتون الزام لگاتی مثال کے طور پر وہ بیٹھ کے بتاتی ہے پریس کانفرنس کرتی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کے خلاف آپ اتجاد شروع کر رہتے ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے یا اس کی انویسکیشن کا مطالبہ کرنے کے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ میں ٹوٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرتی جو ہمارے ٹیبوز ہیں اس کی اجازت تو نہیں دیتے لیکن میں آپ کو کلیریٹی کے ساتھ اور بڑے کونفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ساری جماعتوں میں استعماری خواتین کے ساتھ بیرمتی ہوتی ہے کوئی شاک نہیں ہے اس لیے اس لیے ہر جگہ پہ ہوتی ہے جن دوست کا اب نام لے رہے ہیں نا دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مختارہ مائی بھی جھوٹی تھی تم بھی جھوٹی ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی پلیٹیکل پارٹیز خواتین کو اپنی جو پالیس کی ساتھ ادارے ہوتے ہیں ان کا حصہ مشاورت نہیں کرتے جو کہ نیگٹیب بات ہے ہماری بادی کا ایسر یار یہاں پہ بلا ملک صاحب مشاورت کی بات ہی نہیں ہو رہی نہیں ہوتی بات ہی ہو رہی ہے کہ ایک خاتون مجھے اجازت کی میں اس طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی خاتون اس قسم کے الزمات لگاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک ڈکورم ہے اگر وہ پارلیمنٹ کی ممبر ہے تو وہ استقاق کی کمیٹی ہے پریولیج کی کمیٹی ہے وہ تو بن گئی نا جیان تو سنتے لیں اسی پر سامنے جانا چاہیے جب وہ پریس کانفرنس کرے گی کی تو پھر ہمارے بہت سارے کانون کے مطابق ادارے ہیں لیکن یہ ہے کہ جگنسائی نہیں ہونی چاہیے اگر الزام آئے ہے تو بڑے شاہستگی کے ساتھ اس کو بلکل دوسرے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صفائی دے نہ کہ ہم اس کو کریکٹریز اگر میرے ساتھ ہے تو اچھی ہے اگر وہ میرے مخالف ہو یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے مجھے سواد پر واقع دے دیں کیا ذاتی معاملات جو ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا جی ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے وہ قوم اس کے پیچھے چلتی درست بات ہے کیا جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں لیڈر کے ذاتی معاملات پرسنل معاملات ان کو سیاست کی زینت بنانا چاہیے بلکل نہیں بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے تو پھر یہ عمران خان صاحب کی یوم تشکر میں جو تقریر تھی انہوں نے کہا جی جمائمہ کے ساتھ انہوں نے ٹائل سمگل کا الزام لگایا اور وہ اس طرح کہہ رہے تھے جیسے اس چیز کا انہوں نے بدلہ لے رہی ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں یہ بات سوال ہے یہ بنتا ہے دیکھیں میری بات ذاتیات جو ہیں میری بات سنیں ایک کیس جو تھا وہ ذاتی کوئی جمائمہ پر نہیں تھا کیس تو مطلب ایک انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا نا کہ یہ خان کی بیوی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے نہیں تو خان تو اس وقت کو اتنا بڑا لیڈر تھا ہی نہیں ذاتی تو یہ ہے کہ اس کے گھر کی ہاتھ تک نہیں خان تو اتنا بڑا لیڈر تھا ہی نہیں یہ تو اسی طرح ہوا جیسے یہ بات آپ نہ کریں خان صاحب بڑے عرصے سے اور دوسری بات دیکھیں ایک اور بات آپ اس وقت ساتھ تھے میں ایک سیکنڈ کی بات مکمل آئیشہ مکمل طور پر جھوٹ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کے دیکھیں سچ جو ہے وہ وہ ہمیشہ باہر آتا ہی آتا ہے اور جھوٹ بھی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دریا لاش اوپر پھینک دیتا ہے جھوٹ بھی ایک دن ضرور اوپر آتا آپ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ مکمل طور پر اس لیے جھوٹ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو اپنی پارٹی کی سیٹ چھوڑنی چاہیے جو کہ وہ قابض کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو وہ چھوڑے دوسری بات دیکھیں دوسری بات یہ ہے یہاں تک قانونی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ناز بلوچ نے بھی پارٹی چھوڑی فوز یہ قصوری بھی بڑی خوبصورتی سے سائیڈ لائن ہوگی اگر ان کو ایسی کوئی شکایت تھی تو سائیڈ لائن ہو جائیں گے ان کو پالیسی سے اختلاف ہے لیکن ڈریکٹ کریکٹر انیلیسیس جو اس نے کیا ہے وہ صرف ایک ریونج کے طور پر لیا ہے کیونکہ میں یہ سمجھ دیا لیکن حامد میر صاحب نے ان کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کے الزامات کو تقویت ملتی ہے آج انہوں نے نئی ملحق پہ الزام ڈال دیا کل تک تو وہ خان پہ ڈال رہی تھی آج انہوں نے نئی ملحق پہ ڈال دیا یہ کل ہی ڈالا یہ غلط طریقہ ہے انہوں نے کہا کہ خان میں کس کے پاس جاتی خسیانی بلی کھمبا نوچے ان کے حق میں ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہا مجھے سوال آپ دیکھیں جب مریم کو لوگوں نے کہا اے مریم نہ تو ایسی نہ تیرا باپ ایسا نہ آل عمران ایسی تم نے یہ ناجائز بچہ جنا تم نے کیا 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 مریم نے کوئی جواب دیا اس نے اوپر اللہ کی طرف دیکھا اور اللہ نے اس عورت کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے بچے کو زبان دی یہ عورت کی عظمت ہے اور ہم اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اپنی وفاداری پارٹی کے ساتھ شو کرنے کے لیے اپنے لیڈروں کو اللہ کا آئی جی بنانے کے لیے ہم کس کس ظلط سے گزرتے ہیں صرف یہ بتائیں کہ ذاتی معاملات کو سیاست میں یہ ذاتی نہیں ہے نہیں نہیں اس کو نہیں نہیں آپ کی پرسیپشن غلط ہے تائلز والی تائلز والی جو بات میں کروں دیکھئے میں آپ کی پرسیپشن بکوز آپ جیسے ماشاءاللہ جو ہیں بہت مجھ سے آپ ایڈوکیٹڈ ہیں اور انفارمڈ ہیں لیکن یہ ذاتی معاملات دیکھئے بات سنیں امانداری صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی ہے امانداری روپے پیسے کی ہوتی ہے کریکٹر کی ہوتی ہے ضمیر کی ہوتی ہے اور دیکھئے ایک دفعہ سبر کائنات مدینہ کی گلیوں میں جہاں اندھیرہ تھا ازواج متحرات میں سے ایک کے ساتھ جا رہے تھے کچھ صحابہ کرام گزرے انہوں نے بلایا اور بتایا یہ میری ذوچہ محترمہ ہے اب بتائیے کتنی امبرسنگ بات تھی تو اگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا نہیں شیطان بس پسے ڈال دیتا ہے میرا تو سمپل سا قویشن ہے اگر نبی کے لیے یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے تو عمران خان کے لیے میرے لیے یا کسی اور کے لیے کیسے ذاتی ہوگیا تو جو لوگ اس کو ذاتی برانتے ہیں وہ پرویز مشرف کے ہاشیہ نشین ہیں وہ اس لوبی جس لوبی کا ذکر ہو رہا ہے جو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ سازش کیا ہے میں بتاتا ہوں جو خود سازشوں کی پیدا ہوا رہا ہے انہوں نے کیا بتانا ہے کہ سازش کیا ہے بتائیں پھر بتائیں سازش یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو یہاں پہ وہ اسلام نہ ہو جہاں پہ برٹن جیسا ہو جس میں سیم سیکس میریج آلاود ہو سمجھے آپ میں برٹن میں ہوں میں مسٹر جارج ہوں میں بڑا پاک ہوں ہر ایک کا پیسہ واپس کیا ہے پورا ٹیکس بھی دیتا ہوں شام کو مسٹر سمیتز کے ساتھ سوتا ہوں کیونکہ وہ میری لیگل وائف ہے میں صادق اور امین ہوں گا سادق اور امین ہوں گا سادق اور امین ہوں گا دیکھیں غلط پرسکتے ہیں نہیں تو یہ آپ بالکل غلط کنسیشن آپ دے رہے ہیں یہ شیر مزاری صاحبہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ صادق اور امین رپیر پیسے کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے عمل عمل سے ہے عمل نہیں بلکہ کریکٹر بھی ہے ضمیر بھی ہے اگر جسٹس منیر نے اپنا ضمیر بیچ کے نظریہ ضریعت کیا تو اس سے بتر اس سے زیادہ جو ہے ڈیمیجنگ ہستی پاکستان کے لیے اور کون ہو سکتی ہے ٹھیک لیکن میں یہ کہہ رہا سکے دیکھیں ماضی میں بھی ہمارے جو پالیٹیشن ہیں یا دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے ایسی غیر اخلاقی اخلاق سے گری چیزوں میں انوالڈ مثلا حسین اکانی نے جائے بوٹر فیملیز کی خواتین کی تصاویر بھینکی تھی دیکھیں یہ چیزیں ہمارے ہیں لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ جمہوری دہارے پر وان چڑھ رہے ہیں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اخلاقی قدروں کی بات کرتے ہیں ویمن امپاورل کی بات کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے سامنے پاکستان کا اچھا ہمیں پیش کرنا ہے اور چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے سب کی نیگٹیوٹی نہیں ہونے چاہیے اچھا میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کو اس طرح سے کچھ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ یہی نہ ہو کہ ہم صرف عمران صاحب کے بات کر رہے ہیں ہم صرف اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص ہو باسٹر تریسٹ کی زد میں وہ کس طرح آسکتا ہے پہلے اس طرح آپ نکال دیں آپ ایک اور بات بتا دیں کہ یہاں جو چار بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں میں صادق اور امین نہیں ہے آپ اپنے اپنے اوپر سٹیٹمنٹ دے دیں نہیں جی ہم اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہیں ہے بلکل نہیں آپ میں سے جو صادق اور امین ہے تو آپ درہ سیدھیں پہ ہاتھ میں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں نہیں نہیں ایسے وہ اور بات کر رہی ہے یہ ایک لیگل سا میٹر ہے مثلا ہم نے کہا ہم سے براجہ ہے کہ لیڈران نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا پنامہ میں نام آیا ہے تو یہ اپنے دیں وہ انہیں نے کہا کہ یہ منی ٹریل نہیں دے سکے یہ صادق امین نہیں ہے ان کو اتر جانا چاہیے مثلا اگر گلل ہے ہی عمران خان صاحب پہ الزام لگاتی ہیں اور وہ اپنی صفائی میں بہت کچھ کہتے ہیں اور انڈ پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے دامن صاف ہے اور عدالت وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جو گللہ لائی کے پاس ثبوت ہیں وہ بالکل کافی ہیں اور آپ نے چونکہ جھوٹ بول ہے اب آپ کو وقت دیا گیا تھا آپ کی صفائی میں کچھ نہیں کہا پہا ہے غلط بیانی کی ہے تو اس سنس میں خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں کوئی فرشتوں والی زندگی نہیں گزاری بالکل ٹھیک تو پھر آپ لوگ کیوں صفائییں دیتے ہیں نہیں نہیں میری بات سنو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے میں بھی ان کی یہ صفائی نہیں دیکھ رہی کہ وہ اب پہلے جو کچھ ان کا تھا مجھے نہیں اس سے کنسر یا مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے اب بھی ان کا علم نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ میں ان کے ساتھ کام کری ہوں ان کی پارٹی میں کام کری آپ اپنے بارے میں بتا سکتا جی میں وہی بات کری ہوں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم وہ خواتین ہیں جو کبھی وارڈ ڈالنے کے لیے بھی گھروں سے باہر نہیں نکلی تھی میں ایک بلوش خاندان کی ٹرائبل ایریا کی عورت ہوں اگر میں خاند صاحب کے لیے کام کر رہی ہوں تو میرے جیسے ساؤڈ سے اور کئی عورتیں نکلی ہیں ہم صرف اس لیے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک کنسپٹ ایک نیا پاکستان کا کنسپٹ جو ایک خاند صاحب نے ہمیں ویجن دیا ہے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے باہر نکلی ہیں اور ہم کرتے رہیں کہ اگر ہمارے جیسے خواتین عزت سے کام کر رہی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام خواتین کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے خواتین خود ہی حرکتیں کرتی ہیں خواتین کو بھی یہاں بلیم دینا چاہوں گی یہ نہیں ہے کہ خواتین خود ساری پارسا خواتین ہیں تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ عزت کے ساتھ کام کیجئے چونکہ ہم خواتین سپیسیفک صرف پروگرام نہیں کر رہے لیکن چونکہ 62-63 کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تقریباً all over جتنے issues ہیں اس میں آئیں گے کہ کیا کیا عمل ہے جو 62-63 کی زد میں آتا ہے اور سچ جس طرح سے انہوں نے کہا جی کریکٹر جو ہے وہ آتا ہے ضمیر آتا ہے اور انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس میں آتا ہے break کے بعد break کے بعد جب آئیں گے تو اسی پہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے آج تو ہم اس کو سمیٹ نہیں سکیں گے یہ گفتگو میری جاری رہے گی break کے بعد بھی welcome back ناظرین عجیب داستان ہے عجیب کہانی ہے کہ اگر میرے اوپر آئے تو میں اس کو تسلیم نہ کروں اگر کسی کی گردن پہ چلے تو اس کو آشش کر کے اور داد بھی دی جائے کہ یہ چھوڑی چلانے والا ہے بقول جو محترم شیخ رشید صاحب ہیں وہ کسائی کہا کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں بلاتا توہین ہے عدالت میں پتہ نہیں کیوں نہیں بلاتے جی ذرا بتائیں نا وہ تو کہتے تھے قربانی سے پہلے کسائی بھاگ گیا تھا پہلے آپ کسائی نے چھوڑی چلا دی دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا آپ چونکہ آج کچھی ڈیبیٹ کو اچھی ترے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ بھی 62-63 میں بات آتی ہے نائیڈ میں آتی ہے یہ بات میرے خیال ہے کہ اس قسم کی اب روش ختم ہونی چاہیے اگر law ہے تو سب کے لیے equal ہونا چاہیے اگر وہ ایک law آپ پہ اپلای ہو تو میرے بھی وہی law اپلای ہو یہ land of the law ہے نا اور پھر ہمارا article 25 بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور پھر برابری کا سب کے ساتھ روک یکسہ ہی ہونا چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کہ ایک کے لیے تو ہو جائے کہ نہیں 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 چونکہ یہ چور تھا صادق میں نہیں تھا یہ godfather تھا اب وہ تو گیا اب باقیوں کے لیے apply کریں کو تو غلط کریں سیسیلین مافیا تھا یہ یہ میرے خیال ہے کہ یہ اپنے پر ختم ہونی چاہیے اچھا مافیا نظر نہیں آیا کہیں نہیں ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور اس پر implement کرنا چاہیے اور ہماری اپنی جو wisdom ہے ہماری maturity ہے اب اس کا تقاضہ ہے کہ ہم چیزوں کو positive ابھی جو ہم نے message دیا شمسی صاحب پچھلے آگے کے ہفتے میں خواتین کی issue پہ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے مسائل صرف ایک خاتون کا گھنگتے ہیں تو اور کوئی issue نہیں ہے انرجی کا کوئی issue نہیں ہے صحت کا کوئی issue نہیں ہے تعلیم کوئی issue نہیں ہے کیا وہ national action plan وہ یار عبداللہ ملکسہ میں کیا بات کرو آپ میرے دوست ہیں آپ مجھے بھی جانتے ہیں میں آپ کو جانتا مجھے بتائیے کہ آج تو سب کے لیے issue بنا ہوا ہے عامر خان باکسر اس کی بیوی آپ کیا کریں گے وہی تو میں کہہ رہو نا یہ ہے میں مجھے شرع باتی ہے اپنے آپ پر جو non issues ہیں آپ دیکھیں نا آپ کے ملک میں کتنے بڑے issues ہیں ہم isolation کی طرف جا رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا ہم عامر خان اس کی بیوی اور اس کے فیملی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ہم رسوا رہے ہیں ابھی امریکیوں نے کہا کہ doom war اور کرنے کا مطالبات کر رہے ہیں تو بھائی ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہمارا national interest ہماری ملک کی سلمیت ہماری خارجہ پلیسی ہمارے internal matter war and terror ابھی جو ہم رد الفصاج باقی جنگل لڑ رہے ہیں یہ زیادہ اہم ہیں یا کسی خاتون کا مسئلہ یا کسی وزیراعظم کا ناہل کرنا زیادہ اہم ہیں یہ بھی ذرا جملہ بول دیا کرے نہیں نہیں بلکہ یہ ہے کہ دیکھئے فساد عبداللہ ملک صاحب رد الفصاد ضرب عزب نا 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 میں ان سے ایک منگائیڈنس چاہتا ہوں فساد فل ارد وہ فتنے سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے کہ نہیں بلکل ہے فساد فل ارد جو ہے ضرب الفساد پھر ان لوگوں پہ چلے جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا جو پاکستان کا بیڑا غلق کر رہے ہیں اچھا سیند صاحبہ ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کریں کہ پرویز مشرف صاحب نے کال ایک بڑی عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی سارے گند کے ذمہ دار سیاستدان ہیں جب فوج آتی ہے تو وہ صحیح کام کرتی ہے اس میں آپ بھی ہیں اس میں نواز شریف بھی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے تو آپ لوگ سب جب گندے ہیں خود کپڑے اتارتے ہیں سب کے تو پھر کیوں نہ کہ یہ پرویز مشرف دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اگر آپ کو دس پندرہ آپ جواب دیجئے گا دیکھیں میگا کرپشن کیس میں کتنے انوال تھے لوگ کیا ان کا کوئی اعتصاب ہوا کیا کوئی ان کی پرویز اور وہ اتنے بڑے شیئر ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوتے ہوتے اسپطال پہنچ گئے جی بلکل پچاس کیس تھے اس میں کیا اس پر ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب ایک سیاست دان اتنا گند ڈالیں گے تو میں نے تو آپ کو یاد ہوگا آپ بھی کے شو میں یہ بات کی گئی جس میں اکڑڑی لگا گیا اس کو پیش کیا اگر آپ کے آپ جتین کریں کہ اگر شمزی صاحب اگر دس بارہ وزیروں کی آپ کے موقع میں کوئی گند صاف کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزیر خاکان عباسی صاحب اپنے ساتھ بغیر سیکیورٹی چیک کیے اتنے سارے لوگ لے گئے پارلیمنٹ میں تو کیا وہاں وزیروں کے لیے یا وزراء کے لیے کوئی وہ فور سے تھریکٹ نہیں تھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ خاجہ آصف نے پسٹل بقاعدہ دکھائے میڈیا نے کہ ان کے ہاتھ میں پسٹل خاجہ آصف کے نہیں جی وہ سوشل میڈیا نے غلط کیا میں اس کو کلوز کر کے دیکھا ہے سنے میں ذرا بتا دیتا ہوں ساد رفیق بلکل وہ نہیں ہے مجھے اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کا ساد رفیقہ تھا سمسی صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ آئندہ سے پروگرام میں چوسنیاں رکھا کریں کیونکہ لگتا ہے ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے صرف ایک بنیٹ پرائیم میسٹر کو دیکھا ہے نہ ہم نے یوب خان کو دیکھا نہ ہم نے یایہ خان کو دیکھا نہ ہم نے دیاولاک کو دیکھا دستر سال اور نہ ہم نے پرویز مشرف کی جو ہیں اس کے جو مراسی جب بنے ہوئے تھے جب یہی عمران خان اس کے احمد نے تھا اس وقت سب ٹھیک تھا ایڈمیرل صاحب میری عمر آپ جتنی نہیں ہے میں یقیناً آپ کا تجربہ بزر جاتا ہوگا میں تو بات آپ کی کر رہی ہوں کیونکہ میرا تو تجربہ پچھلے بارہ سال سے چل رہا ہے میں اس کی بات کروں گی میں نے ہمیشہ یہ بات دی ہے کہ آپ وزراء کو بلکل پھانسی دینی پڑے آپ دے دیں ایک پاکستان صاف کرنے کے لیے اگر آپ کو دس بارہ کی قربانی دینی پڑتی ہے نو ایشو دے چھوڑیے پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ وہی بغد رہے ہیں نواز شریف نے قربانیاں دی ہیں نواز شریف نے قربانیاں دی ہیں میں نے اپنا گھر قربان کیا کس نے دس سال سے گرب قربان کیا میں نے پاکستان کی بات کرتا ہوں اس پاکستان کے خاصے میں کر رہی ہوں یا ایک جواب دیں اس لکھیں مجھے بتائیے کہ کوئٹا سے لے کے کراچی سے لے کے پشاور تک تیرہ اگست انیس سو سنتالیس کو یہ جتنے بھی لوگ یہاں تھے انہوں نے کیا قربانیاں دیں کیا ایسے پاکستان کے لیے دیں تھی بات سن لیں چودہ اگست ہو گیا چودہ اگست ہو گیا ہندو سکھ وہ سارے چلے گئے جو کوئٹروں میں جو ان کے مسلی میراسی تھے وہ چودری بن گیا ان کی تو لوٹری نکلا ہی پاکستان بننے سے تو یہ کہتے ہیں آپ نے بڑی قربانیاں دیں کہاں سے قربانیاں دیں یہ اناکلی کے سارے تالے توڑے گئے برانڈرز روڈ کے تالے یالمی کے تالے اور پشاور میں ایک سونے سے بری اور یہ کہاں کی قربانیاں ہیں آپ چاہتے ہیں پاکستان نہ بنتا پاکستان میں یہ چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں بن گیا ہے نا میں پیدا ہونا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا پیدا ہو گیا تھا نا ٹھیک لیکن اگر بن گیا ہے تو اس کو سنبھالنا ہے تو اس کو سنبھالنا تھا نا ٹھیک تو یہ لیڈرز لیڈرز میں سنبھالنا تھا نا اچھا نہیں تماشا تو لگا ہوا دیکھو بات تو نے سمسی صاحب چاہ یہ نواز شریف ہی ایک لیڈر ان کو نظر آ رہا ہے جو میں ہمیں زرداری بھی نظر آ رہا ہے ہم نے خان کو آپ نے جلسے میں یہ بات کی ہے کہ نیچ ٹائم زرداری کی باری ہے ہم نے زرداری سے پیچھے پڑھنا ہے اس سے پہلے شاید اپنا عمران خان کی باری آ جائے میں عمران خیسان میں حلفیہ بیان کرتا ہوں میں دو ہزار ساتھ میں گیا وہ ہم سے یہاں ایم کیو ایم کا ہیرو بن کے کہ ہم ایم کیو ایم کو خلاف ثبوت لے کے جا رہے ہیں ثبوت لے کے جا رہے ہیں اور ثبوت میرے پاس تھے وہ ثبوتوں کی فائل میرے پاس تھی اور یہ انہوں نے دس سے بارہ ہمارا ٹائم تھا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پہ پرٹیشن دینے کا میں حلفیہ بیان کرتا ہوں یہ بھاگ گیا وہاں سے اچھا کیوں بھاگ گیا ہم نے فون نہیں کیا دیکھیں باس ہونے جی یہ فون یہ فون اس کے خاص ہوتے ہیں ہمارے جیسے بندوں کے فون نہیں اٹینڈ کرتا ہے یہ ٹھیک ہے میں نے تو جب سینٹر میں انفرمیشن سیکٹری تھا اور جب بکٹی شہید ہوئے جب بکٹی شہید ہوئے تو کالوموں میں اخباروں میں ہیڈ لائن لگ دی کہ بکٹی مارا گیا ہم تو میں فیصلہ باد میں تھا میں نے اس کو عمران کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ایز سینٹرل انفرمیشن سیکٹری ٹھیک لیکن جب ان کے بچے آئے نا تو باقی پھر پارٹی پہ مارشل لا لگ جاتا ہے اچھا تو ان کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا ٹھیک تو میں نے اسی لیے تو آپ نے پاکی شہید ہوئے یہ بات سنے نا ابھی بات پھر وہ میں نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی کہ بکٹی مارا نہیں گیا بکٹی شہید ہوا ہے ٹھیک یعنی آپ نے ازا انفرمیشن سیکٹری دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک آدمی جو جھوٹا ہو جو بد اہد ہو میں یہ کہتا ہوں یہاں قوم کو بتا کے جائے کہ میں نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں پٹیشن دینی ہے اور نہ دے وہاں سے بھاگ جائے وہ جھوٹ یا آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ٹھیک ہے کیا وہ مجھے بتا ہے مجھے بلا ایک اوٹ ٹھیک اگر میں یہ گواہی دیتا ہوں تو کیا وہ صادق اور امین ہو سکتا ہے ٹھیک اچھا یہ مجھے جی سیما صاحب آپ بات کر لیں پھر میں عبداللہ ملک کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ تو ہنڈ بیٹی ہے جو بتائیے انہوں نے جی بلکل میں سمجھ رہی میں ان کا احترام کرتی ہوں کیونکہ ہماری ہی پارٹی میں تھے اور ہماری ہی پارٹی کو انہوں نے چوڑا ہے لیکن یہ عائشہ گلے لی کی طرح الزام تو نہ لگائے نا جی میں الزام بھی لگا رہا ہوں لیکھیں بات سنیں آپ بھی آرام سے سنیں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بول رہا ہوں آپ کونسی حصہ آپ میں ولی اللہ ہیں اب اب یہ لوگوں کو یہ ضرور اعتراض ہے کہ خان صاحب ہمارا کال اٹنڈ نہیں کرتے نہیں یہ کال کی بات نہیں ہو بھائی کال کی بات نہیں ہے میں آپ کو ارز کریوں بھی انہوں نے کہا نا جی ان کے خاص فون ہوتے ہیں اور خاص ان کے بچے آتے ہیں تو سب مارچالہ لگ جاتا ہے بیسیکلی اسی چیز کا گرج ہوتا ہے جب لوگ پارٹی چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں اور ان ریزرویشنز کو جب پورا طرح نہیں سنا جاتا یا نہیں دور کیا جاتا تو پھر وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور ہوتا یہی ہے یقین کیجئے کہ خواتین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہمارے مرد حضرات کے ساتھ بھی یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نو ڈاؤٹ ہماری پارٹی میں ہزار کمیہ ہوں گی ایک ان میں یہ کمیہ بھی موجود ہے کہ خان صاحب ورکرز کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے وہ جھوٹے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے وہ جھوٹ بولا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تماشا پاکستان میں لگا ہوا آج ایک بندہ یہ بات نہیں کر رہا ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے دیکھیں میں ابھی آپ کو جب میں آ رہا تھا ہم درکہ وصیم صاحب بیٹھے تھے ابتاز علم صاحب بیٹھے تھے تو وہ اپنا سیل دکھا رہے تھے کہ یار بات سنو اگر میں ان میسیجز پر کتاب لکھو تو بڑی ایک الکہ خیز درونی کتاب ہم نے پوچھا ہے کیا اس نے کہا میں جو بھی کمٹ کرتا ہوں تو میں جہا ہزار کے قریب پی ٹی آئی کے لوگوں کے ایسے ایسے میسیج آتے ہیں کہ یار میں دنگ رہ گئے ہوں میں پریشان ہوں کہ پاکستان میں کونسا کلچر بن گیا ہے گالیاں دیتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے عمران خان صاحب نے سٹیج پر کھڑے ہوگے کہا اب زرداری تمہاری بار یہ دیکھیں لیڈرز کا کام یہ نہیں ہوتا لیڈرز کبھی ایسی چیزیں نہیں کہا کرتے کل فضل رحمان نے کیا تو ہے ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں فضل رحمان دو چخص ہے آپ اسی فورم پہ عمران خان کو بلائے اور مجھے بلائیں شمسی صاحب فضل رحمان کے بارے میں آپ کو ذکر کیا صرف ایک پوائنٹ آپ اس کے بعد اپنی بات جاری رکھیں صرف ایک پوائنٹ جو میں نکل نہ جائے فضل رحمان وہ شخص ہے جس کے مو سے زندگی میں آج تک آپ نے پاکستان زندہ بار کا نعرہ نہیں سنا ہوگا آپ یہ لکھ لیں اور یہ اگلے دس سال بھی دیکھ لیجئے گا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ بار کا نعرہ کرائیٹریری ہمارے لئے کسی کی تذہیر کرنے کا کسی کو حق نہیں لیکن یہاں ہو رہی ہے ہمیں پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے کہ زیال حق نے بھٹو کو اینک کیا شہید کیا اسی کا بیٹا پارلیمنٹ میں بیٹا ہے کسی کی جالے نے آج تک اس کو کیا اشارت تک نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر بہت شکریہ جناب عبداللہ ملک شاہد یہ ایک ایک ان کی بات ہے آپ ان کی نوٹ کریں شمسی صاحب جو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے پاکستان زندہ بار یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ برداشت جو ہے وہ ادم برداشت پہ بھاری ہوتی ہے خبر جو ہے وہ بے سبر لوگوں پہ بھاری ہوتا ہے پیشنس رکھیں پاکستان کو آگے بڑھنے دیں اپنی لڑائیوں میں پاکستان کی تباہی مت کریں یہ تمام لیڈران اور دیگر جو ادارے لڑائی میں ملوث ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہ پاکستان آگے بڑھنے کے لیے بڑھا ہے جس طرح سے محترم ایڈمیل جعوید اقبال صاحب نے کہا کہ یہ کلمے کے نام پہ بننے والا ملک ہے خدا رہا اسی کلمے کے صدقے میں اس کو آگے بڑھنے دیں آج تک کے پروگرام کے لیے اتنے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ